موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھ زریع نسی ٹرنڈو جامنے ہپو کینیڈا کے ساتھ اس سال جنوری کے مہنے میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہپو کینیڈا جس کو نصیر قریشی صاحب اور اس کی ٹیم لیڈ کرتی ہے اور ہپو کینیڈا پاکستان میں جو زریع نسی کے سٹوڈنٹس ہیں فیکلٹی ممبرس ہیں اور یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک تو سب سے پہلے جو مادن چیزیں ہیں اس میں کاربان ٹریڈنگ ہے اس پہ ایک ورکشاپ کیا جس میں یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات نے اور اسی طرح سے ایگرکل جاری سرچ اور ایکسٹینشن اور سیویل سوسٹیٹی کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سٹوڈنٹس میں اور کمیونٹی میں اویرنیس کریٹ کریں کہ ہم کاربان ایمیشن کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں ہر فرد اپنا اپنے آپ کو انیلائز کریں کہ وہ کاربان ایمیشن میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ کاربان ایمیشن فری ہے یا نہیں ہے تو وہ ورکشاپ بہت اچھی تھی لیکن اس کے فالو اپ میں پھر ہپو اکرہڈا نے ہماری یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیے اس کے ساتھ ساتھ ہپو کی ٹیم نے کرپ پروٹیکشن فیکلٹی میں پینے کے پانی کے لیے سولرائزڈ وارٹر فیلٹریشن سسٹم جس میں سردیوں میں اور گرمیوں میں پانی محصر ہوگا وہ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں ایگری بزنس کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے انٹرپرائزنگ آئیڈیاز کو آگے لے کے آئیں اسی طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی بھی وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یا جو ایگری ٹیک ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو امرکورٹ میں کمپس ہے اس میں مرنگا ٹری کی پلانٹیشن آپ کو پتا ہے کہ مرنگا ٹری جو ہے اس میں بہت زیادہ نیوٹریشنل ویلیو ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم امرکورٹ میں اس کو لگائیں تاکہ اس کا ایک تو انوارمنٹ کو فائدہ ہو لیکن انوارمنٹ کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے اس کی ان کو ریالائزیشن ہو اور ان سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہم اور یونیورسٹی کے جو ہماری ٹیم ہے اور غوپو کے ٹیم وہ مل کر انشاءاللہ بہت اچھا کام کریں گے جس میں کمیونٹی کو فائدہ ہوگا اس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو بوائز اور گرلز کو فائدہ ہوگا اور جو ریسرچ کے کوئیسنس ہیں اس کو ہمارے ریسرچرز آگے لے کے چلیں گے اور اس سے انٹرپرنیشپ بہتر ہوگی اور لوگ اپنی سیلف امپلائمنٹ کی طرف چاہیں گے